بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم اردو کے مشہور الفاظ جن کی انگلش بہت ہی کم لوگوں کو آتی ہے وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک سیٹ کیا تھا آج ہم سیٹ نمبر ٹو کریں گے تو میں نے یہاں پر الفاظ لکھ رکھے ہیں ساتھ ساتھ میں ایک ایک ورڈ کی اس کے سامنے انگلش لکھتا جاؤں گا تو اس سے پہلے آپ نے اس ورڈ کی انگلش جو ہے خود دیکھنی ہے کہ کیا آپ کو آتی ہے یا نہیں ہے اس طرح آپ کو اجازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کتنے الفاظ کی آپ کو انگلش آتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے جلیپی جلیپی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جلیپی کو فنل کیگ یا راؤنڈ سویٹ بھی کہتے ہیں جلیپی کو جلیپی کو فنل کی یا راؤنڈ سویٹ یا راؤنڈ سویٹ بھی کہتے ہیں نیکس ورڈ دیکھتے ہیں گنڈیری جی گنڈیری کو کیا کہتے ہیں جی گنڈیری کو شگر کین بائٹ کہتے ہیں شگر کین بائٹ اور بائٹ آف شگر کین اوکے نیکسٹ ورڈ گوڑ گپی جو ہے گوڑ گپوں کو کیا کہتے ہیں جی جی گوڑ گپی جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں وارٹر باز وارٹر باز یا اپنے نے فرائیڈ ویٹن باز بھی کہتے ہیں گوڑ گپوں کو کیا کہتے ہیں وارٹر باز آر فرائیڈ ویٹن ویٹن باز اوکے نیکسٹ ورڈ ہلوہ جی ہلوہ کو کیا کہتے ہیں انگلز میں ہلوہ کو پوڈنگ پوڈنگ کہتے ہیں ایک اور نام بھی ہے ہلوہ کا فورج ہلوہ ہلوہ اور ایک دیسرا نام بھی ہے ہلوہ ہلوہ اور ایک دیسرا نام بھی ہے یعنی آپ کی جو دادی ہوتی ہے دادی کی آگے جو آگے ہمی ہوتی ہے پر دادی اس کو کیا کہتے ہیں دادی کو ہم گرینڈ مادر کہتے ہیں تو پر دادی کو ہم کہتے ہیں گریٹ گرینڈ مادر نیکسٹ ورڈ ہے آلو کی ٹکی یا ٹکی ٹکی آلو کی بھی ہو سکتی ہے کیمے کی بھی ہو سکتی ہے تو آلو کی جو ٹکی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹکی کو ہم کی کہتے ہیں تو آلو کی ٹکی کو ہم کیا کہیں پوٹیٹو کیک پوٹیٹو کیک کہ نمکین جیسے کہتے ہیں کہ یہ گوشت نمکین ہے یہ نمکین گوشت ہے تو نمکین کو کہتے ہیں کرسپ سارٹی آئی نیکسٹ پکوان پکوان کے لیے انگلیش میں کوئی سا ورڈ ہے دریسڈ فوڈ دریسڈ فوڈ جی نیکس کھویا کھویا بڑے مزدار ہوتا ہے کھویا دوسرے بنتا ہے کھویا کو کنڈینزڈ ملک کہتے ہیں کنڈینزڈ ملک نیکسٹ ہے گھی گھی کو گھی بھی لکھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے انگلیش میں ورڈ بھی ہے گھی ہوتا ہے کلیریفائیڈ ملک کلیریفائیڈ بٹر یعنی جو بٹر ہوتا ہے اس کو کلیریفائی کر کے کلیر کر کے ہم گھی بناتے ہیں بٹر سے کلیریفائیڈ بٹر لسی یا چھانچ جو ہوتی ہے لسی یا چھانچ اس کو ہم ایک تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ڈبلیو ایچ ای وائ وے یا پھر ہم کہتے ہیں بٹر ملک چھانچ ملک 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 ایس اے ایو سی ای ساس نیکس ورڈ ایس اب میٹھی چٹنی سویٹ ساس اس میں مرچیں مرچیں ڈلی ہو تو چیلی ساٹ روٹی سیکنا روٹی سیکنا جس طرح باز کا روٹی پکاتے ہیں پھر سیکتے ہیں تو روٹی سیکنا کو کہتے ہیں بیک بی اے کے ای بیک دا بریڈ جی کم اکل شخص کو کیا کہتے ہیں دم بے اولاد جس کی کوئی اولاد نہ ہو جی اسے ایشو لیس کرتے ہیں بے حیاء جس میں کوئی حیاء نہ ہو ام موڈیسٹ جی غرارے کرنا غرارے کرنا یعنی نمک میں پانی پانی میں نمک ڈال کر اس کو گرم پانی میں نمک ڈال کر ہم جب گرہ خراب ہو تو غرارے کرتے ہیں تو اس کے لیے گارگل گارگل جی خرابے بھرنا کچھ لوگ جب سوتے ہیں تو خرابے بھرتے ہیں تو خرابے بھرنا کے لیے کون سوہ انگلیش میں خرابے بھرنا جی سنور نیکسٹ ورڈ ہے انگلیاں چٹکانا یعنی انگلیوں کے کڑاکے نکالتے ہیں اس طرح جب انگلیوں کے اس طرح کڑاکے نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کریک دا کریک سی آر اے سی کے کریک دا نکلز کریک دا نکلز ڈکلز ہوتے ہیں یہ جو جوڑ ہوتے ہیں انگلیوں کے تو کریک دا نکلز انگلیاں چٹکانا یعنی انگلیوں کے کڑاکے نکالنا جو ہوتا ہے نیپسٹ ہے عباسی لینا جمعائی لینا جب نید آرہی ہو تو عباسی لینا اور جمعائی لینا کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں جی یان یعنی یعنی وہ باسی لے رہا ہے ہی ایز ایانی سڑک کر پینہ جس طرح بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب چائے پیتے ہیں تو ایسا ایسا ایک ایک گھنگون پیتے ہیں ایسا 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 چائے پیتے ہیں تو ساتھ آواز بھی پیدا ہوتی ہے تو سڑک کر پینہ کو کیا کہتے ہیں سلرپ س ل u r p سلرپ جیسے سڑک کر چاہے پینہ سلرپ دھاٹی اوکے نیکسٹ ورڈ is بغل یعنی پاٹا باڈی ہے یہ جو بغل ہوتی ہے اس کو انگریش میں کیا کہتے ہیں جی آر پٹ آم پٹ اس میں آم جو ہے یہ تقریبا سلرپ دی ہے آم پٹ آم پٹ گسیٹنا پاؤں کا یعنی بعض اوقات آپ چلتے ہیں تو اس طرح پاؤں کے جب آپ گسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جب آپ پاؤں گسیٹ کا چلتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سکف سکف جس کی آتی ہے ہی آفن ہکاپس اس طرح ہماری یہ لائنگی کمپلیٹ ہوگی آپ نیچٹ کی طرح موو کرتے ہیں جی نیچٹ ٹاپ پی جو ورڈ نظر آ رہے ہیں تین ورڈ ہیں اور ان تین ورڈ کے لیے انگلیش میں ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے سالی دیو رانی اور نند کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں جی جی سسٹر ان لا اس طرح سالے کو سن ان لا کہتے ہیں ہلوائی نیچٹ ورڈ ہے ہلوائی جی ہلوائی کون ہوتا ہے جو مٹھائیاں بناتا ہے کےکس بناتا ہے تو ہلوائی کو کیا کہتے ہیں جی تنفیکشن نیچٹ ورڈ مامو جی مامو کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں میٹرنل انکل چچا کو ہم انگل کہتے ہیں لیکن مامو کو جو آپ کی مدر مدر جوتی ہے آپ کی اس کے جو بھائی ہوتے ہیں تو اس لیے میٹرنل انگل اسی طرح جو نانا ہوتے ہیں نانا کو کیا کہیں گے تو نانا کے ساتھ بھی یہ ورڈ لگے گا میٹرنل گرینڈ فاتر جی نیچٹ کھچڑی جو ایک نرم غزہ ہے تو کھچڑی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں چاملوں سے بنتی ہے تو کھچڑی کو کہتے ہیں مش m-u-s-h مش نیچٹ ورڈ ہے چھٹکی بجانا جیسے چھٹکی بجانا تو چھٹکی بجانا کی کیا انگلش ہوتی ہے جی چھٹکی بجانا ہوتا ہے سنیپ دا فنگرز پھونک پھونک کیسے پھونک مارنا بھی ہوتا ہے تو پھونک اگر نون کے طور پر یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے پھونک کے لیے پھونک کے لیے ہم دو ورڈ یوز کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بلو یا سنف ایس این یو ڈابل ایف سنف جی نیکسٹ ورڈ کمواری یعنی ایسی لڑکی جس کے ابھی شادی نہ ہوئی ہو جی اسے کیا کہتے ہیں ورجن گودھ لیا بیٹا یا گودھ لی بیٹی جو ہوتی ہے یعنی کسی کا اگر اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو تو کسی دوسرے کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں گودھ لیا بیٹے کو کیا کہتے ہیں ایڈاپٹیڈ سن جی کراہنہ نیکسٹ ورڈ ہے کراہنہ عمومن درد سے آپ کراہ رہے ہوتے ہیں یا بہت درد ہو رہی ہوتی ہے تو کراہنہ کے لیے کہا کیا انگلیش اکولینٹ ہے کراہنہ گرون جی آر او اے این وہ درد سے کراہ کراہ رہا ہے he is گروننگ وید پین اوکی ناک سڑکنا ناک سڑکنا اکثر بچے جو ہیں یا بڑے بھی باز کا ناک سڑکتے ہیں یعنی یو بلکا بینا اندر کی طرف کہنیتے ہیں تو ناک سڑکنا کیا انگلیش ہے بلو دا نوز نیچ نیچ ہو دیورانی ہو یا نند ہو یا چچی ہو ان چاروں کے لیے ایک ہی ورڈ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آنٹ لازٹ ورڈ جو ہے رائتا ہم محمد چاوال بناتے ہیں تو سات رائتا بناتے ہیں ان پر ڈال کر کھاتے ہیں تو رائتا کو ہم کیا کیا جو اس میں اس کے لیے کیا ایک ورڈ ہے رائتا کے لیے مکسڈ کرڈ اسے کہتے ہیں مکسڈ کرڈ یعنی کرڈ جو ہوتی ہے دہی دہی کے اندرہ مختلف چیزیں ملا کرنا رائتا بناتے ہیں تو ڈیر سوڈرز اس طرح آج ہم نے وکیبری کا جو سیٹ ٹو تھا وہ کمپلیٹ کیا ہے تو یقینا آپ کی وکیبری میں بھی اضافہ ہوگا وڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ اچھی طرح یہ ورڈز آپ کو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ایسے ورڈز ہیں جو اکثر سٹوڈرز کو یا اکثر لوگوں کو یہ نہیں آتے آنے چاہیے ان کی میننگز اردو تو انگلش آنے چاہیے بڑے اکثر پوچھ لیتے ہیں تو آج ہم نے سٹ نمبر دو کیا ہے اور کچھ ڈیفکلڈ ورڈز جو ہیں جو کامن ورڈ بولے جاتے ہیں لیکن ان کی انگلش اکثر کو نہیں آتی وہ اور سٹ نمبر پی تیار کرنے کو کوشش کریں گے نیکس ویڈیو میں سو تیل دن اللہ حافظ